ہم یونہ نبی کی کتاب کے مطالعہ کو کریں گے یونہ اسرائیل کا ایک ممتاز نبی تھا جس نے بادشاہ یوربام دوم کے ترقی پذیر مگر بدکار اہد کے دوران نبوت کی اس نے پشین گوئی کی کہ یوربام دوم کو اسوریوں پر بڑی فتوحات نصیب ہوں گی ان فتوحات کے باعث اسرائیل کی سرحدوں کی بڑی توصیح ہوئی جیسی کہ بادشاہ دعوت کے اہد کے بعد کبھی نہ ہوئی تھی یونہ کی کتاب میں یونہ نبی کی نینوہ میں تبلیغ کا تاریخی بیان دیا گیا ہے جس کا مقصد اس شہر کے لوگوں کو اس کی تباہی سے خبردار کرنا تھا یسو نے نینوہ کے ان کافر لوگوں کی توبہ کا جو خدا کی راست عدادت سے ناواقف تھے اسرائیلیوں کی روحانی بے حصی سے مقابلہ کیا جو خدا کے کلام سے بہخوبی واقف تھے نینوہ کے لوگوں نے یونہ کا پیغام سن کر توبہ کی مگر اسرائیلیوں نے یسو کا پیغام سن کر توبہ کرنے سے انکار کر دیا یونہ کی مسیح کے ساتھ ایک تشبیح اور ہے اور یہ پیشن گوئی ہے اس کا ذکر ہمیں متی کی انجیل اس کے بارویں باب کی چودویں آیت اور اسی طرح ہمیں مقدس لکہ کی انجیل کے گیارویں باب کی انتیسویں اور بتیسویں آیات میں ملتا ہے اسر کلام میں لکھا ہے کیونکہ جیسے یونہ تین رات اور دن مچھلی کے پیٹ پے رہا ویسے ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا ہم اپنے مطالعہ کے لیے یونہ کی کتاب کو پڑھیں یونہ کی کتاب کے چار ابواب ہیں اور ان ابواب میں یونہ کی بلاہٹ اس کی خدا کی مرضی کو نظر انداز کرنے کی کوشش مچھلی کا یونہ کو نگل جانا اس کی دوسری بلاہٹ نینوہ کے لوگوں کا توبہ کرنا اور یونہ کی خفگی ان باتوں کا ذکر ہمیں یونہ کی کتاب کے اندر ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم پہلے باب کی دوسری آیت پر گوھر کریں گے یونہ کی کتاب پہلا باب اور دوسری آیت میں لکھا ہے اٹھ اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے خدا نے یونہ کو حکم دیا کہ وہ نینوہ جا کر وہاں کے رہنے والوں کو خداون کا فتوہ سنائے جو ان کے گناہوں کے باعث ان پر دیا گیا تھا لیکن یونہ نے خدا کے حکم کی پرواہ نہ کی اور یافہ جا کر ترسیز جانے والے جہاز پر جا کر سوار ہو گیا یونہ کی اس نافرمانی کے باعث خدا کو اسے سخت حیبتناک عزمائشوں سے گزارنا پڑا جب خدا نے یونہ سے دوبارہ کلام کیا تو اس بار اس نے وفاداری سے خدا کے حکم کی تعمیل کی کامیاب مسیحی زندگی صرف مستعدی سے خدا کی فرما برداری کرنے سے ہی ممکن ہو سکتی ہے یونہ کی انجیلوس کا چودمہ باب اور اکیسویں آیت میں لکا ہے جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارہ ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کر دوں گا آج کے مطالعہ میں جو قاس سب کھمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی خدمت اس کی مرضی کی مطابق کرنے سے ہی ہمیں خوشی مل سکتی ہے اگر ہم خدا کی خدمت اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہیں گے تو ہم کبھی بھی حقیقی خوشی اپنی زندگی میں پا نہیں سکتے آمین